اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ جا ہوتا ایک ہزار کار پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جمہوریت بنی ہے اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو جناب سیدنا مسیح مقدس علیہ السلام کے ساتھی بار آنا ہوتا زیادہ ہوتا ہے اور اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام شرک نہ ہوتے آپ کے چہرہ انور میں خود کی جگڑیاں نہ چھوٹی آپ کے گلے میں کپڑا نہ ڈالا جاتا آپ کو مکہ سے نہ نکالا جاتا طائف میں بن سقیف آپ کا تھٹھول نہ کرتے آپ پر پتھر نہ پھینکتے آپ کو زخمی نہ کرتے یہ تو دین کے لیے کیا سکتے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے لیے جتنی تقلیم مجھے برداشت کرنی پڑی کسی نبی کو نہیں اٹھانی پڑی کیا وہ تقلیم کیا ہے خدا نے کہا اگر وہ ایمان نہیں لائے تو آپ خدا نہ خواستا حلاقہ میں ان کو ترہا ہو جائیں نہیں ایمان لائچے نہ لائیں اپنا کام کرتے جائیں مار صلی اللہ علیہ وسلم حفیبہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں دے جائیں اب ہم نے کام کرتے جائیں آج دن مولوی کو یہی چھوچنا چاہیے کہ مولوی سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھتے جائے گا سنا بھی مولوی اسلام بھی اب کو مت بنا کے آیا ہے کہ نہیں اور دیرائش ملخان دے مولوی اور کوڑا خڑک دے مولوی اور چینیوٹی مولوی دا سا قوت بنایوں کے نہیں اللہ نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ دین میرے دین کے لئے تم نے کام کیا ضرور پوچھے گا نہیں چھوڑے گا مجھل بھی پوچھے گا میرے اببہ سے علامہ عمر شاہ سے بھی محمود حسن سے بھی ابو حنیفہ سے بھی رحمت اللہ عجید امت معین تم سے بھی پوچھے گا آل اکشن کے پاگلوں جاہلوں جنونیوں آوارہ خراموں مفاد پرستوں مفادات کا نخطیب سہد زبون گھٹیا سوچ کے لوگوں خدا تم سے پوچھے گا نہیں چھوڑے گا تمہیں اللہ کا قانون بولتا ہے یہ میری بات نہیں ہے میری رائے نہیں ہے میری خائف اور آرزو نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کا نظام ہے آزادی جمہوریت میں ایک لانت ہے آزادی رائے اسلام میں آزادی رائے کہاں ہیں بولویے یہ آزادی رائے کیا ہے جنہاں عورت کو ننگا کر دیا یہ آزادی رائے جو ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزائی یہ آزادی رائے ہے پاکستان کا پہلا وزیر قانون جو گندر ناب منڈل یہ آزادی رائے ہے کہ پاکستان کی سنبلی میں کہا جاتا ہے جی شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے یہ آزادی رائے کا نتیجہ ہے کہ ناموشہ رسالت کے قانون کی دھجیاں پاکستان میں اڑائی جا رہی ہیں یہ سیکولر سٹیٹ ہے یہ لادین سرٹنٹ ہے کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام کے ساتھ سوائے ووٹس میں نے یہی مولوی کہتا ہے الیکشنی مولوی سیاسی مولوی جمہوری مولوی کہتا ہے ہم الیکشن کے ذریعے اسلام لائیں گے کبھی آیا ہے اس کی کوئی مثال دے دو ہم مان جائیں گے جمہوریت کے ذریعے تو یزید کے دور میں بھی اسلام نہیں آیا ہے تم کانسل آو گے وہاں بھی ڈنڈے کے دور سے آیا ہے اسلام اطاعت کرواتا ہے غائر نہیں مانگتا بینک بیٹا ہے کچھا مجھے مانو نہیں مانو گے تم جاننا میرے اس کے علاوہ دوسری بات پل ہو تو بچھاؤ مانو اسلام نہیں مانو گے تو تم جاننا میرے دو زقی تمہارا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بولنا چاننا کاروبار معاشرت تمد بن اخلاق تہذیب تمام معاملات کے زندگی سب اکارت تم کافر ہو اور کافر کی نیکیوں کا صلح دنیا میں ملے گا مسلمان کو اس کی نیکیوں کا صلح دنیا میں نہ ملے آخرت میں سب سے زیادہ ملے گا موسیقا